کیا ہے ناجِ شریعہ ناجِ شریعہ قttوب، حضور تاجِ شریعہ حضور تاجِ شریعہ حضور تاجِ شریعہ کی زندگی میں بھی لوگوں نے دیکھا اچھ کورے کے مینڈک باتیں کرتے ہیں کرتے ہیں باتیں اور کچھ کو نعرے سے تاج الشریعہ کے ایسی چڑھ ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ نعرہ بدل جائے لیکن یہ انعام بستی بستی کھریہ کھریہ تاج الشریعہ بستی بستی کھریہ کھریہ تاج الشریعہ یہ کس کی طرف سے انعام ہے یہ اللہ تبارک تبارک کی طرف سے ابھی ابھی واتس اپ پہ ایک ریکارڈنگ فرم نے ملی من مانی میاں کی معاف کیجئے گا دل میں تھوڑا بہت احترام تھا اب تک لیکن اس آوڈیو کو سننے کے بعد وہ ساری عزتیں وہ سارا احترام اکرام تازیم و تقریم اب رخصت ہو گئی ہیں ہم کسی سے بھی اللہ و رسول کے لئے محبت کرتے ہیں اور اللہ و رسول کی رضا کے لئے ہی کسی سے نفرت کرتے ہیں ہم اہل سنت و جماعت کہ اکثر لوگوں نے یہ حدیث سن رکھی ہے حدیث قدسی ہے جس کے الفاظ خداوند قدوس و جبرود کے ہیں اور جس کے راوی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں جی ہاں ایسا ہی کچھ کام مرکز اہل سنت بریلی شریف سے تعلق رکھنے والے منان رضا خانے کیا ہے آج اکتیس جولائی دو ہزار اکیس بروز شمبہ یعنی سنیچر میں یہ ریکارڈنگ جاری کر رہا ہوں اس میں جہاں ان کا رد ہے وہاں اس بات کا بھی خلاصہ ہے کہ مجھے گیارہ لوگوں سے خلافت ہے جن میں سرکار تاجو شریعہ علیہ الرحمت و رزوان بھی ہے حضور امین شریعت علیہ الرحمہ بھی ہے حضور اشرف الفقہ علیہ الرحمہ بھی ہیں اور ایک یہ صاحب بھی ہیں تقریباً آٹھ سال قب عرص نوری کے موقع پر درگاہِ آلہ حضرت میں ان صاحب نے جبرن مجھے امامہ شریف پہنا کر خلافت دی نہ میں نے اس کی کبھی خواہش کی اور نہ میں نے کبھی اس کا چرچہ کیا آج میں ان کی خلافت جو اگر میں باقی رکھوں تو میرے حق میں کھلی کھلی آفت ہے واپس کر رہا ہوں کیونکہ اب خود یہ بزرگوں کے فیضان سے ان کی انعیات سے محروم ہو گئے تو جو خود محروم ہو اس سے وابستگی چے مانہ دارت اور ایک بات اچھے سے بتا دوں کہ حق گوئی کے معاملے میں میں کبھی پیچھے نہیں ہٹا اس سے پہلے کئی مرتبہ مجھ پر دشمنان اسلام کی جانب سے غصہ خان رسول کی جانب سے سلح کلیوں کی جانب سے حملے تک ہوئے لیکن حق گوئی کے معاملے میں میں کبھی ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہوتا ہوں حضراتِ گرامی وقار مننانی میاں کے دل میں جو خواست تھی گندگی تھی جو نجانے کتنے برسوں سے ان کے دل میں کوڑ بن کے پنپ رہی تھی آج وہ زبان پہ آ گئی اور زبان کا یہ کینسر پھوٹ کر جب نکلا تو عوام کے درمیان آ گیا اسے لئے مجبوراً مجھے یہ ریکارڈنگ ڈالنی پڑ رہی ہے اس میں انہوں نے کئی طرح کے الزامات بہتان بازیاں الزام تراشیاں اور زبان تو اگر آپ سنیں گے تو آپ کہیں گے یہ تو کوئی بھجیا تلنے والا رکشہ چلانے والا یا چپل سینے والا اس سے بھی گیا گزرا شخص ہے یعنی زبان کا جو میغیار ہونا چاہیے ایک علم دین کا خیر علم تو یہ ہے نہیں یا پیرے طریقت کا یا کسی دینی رحممہ کا یا کسی بڑی خانقہ سے تعلق رکھنے والے کا زبان کا وہ میغیار بلکل بھی نہیں ہے خبیش کتہ مردود اور نہ جانے سالہ اور یہاں تک کہ کہتے کہتے یہ حضور تاجس سریعہ علیہ الرحمت و رزوان تک پہنچ گئے پہلے تو ایک بات بتا دوں کہ یہ مسئلہ اٹھا ہے اور اسے خوب سلے کلیوں نے ہوا دینے کی کوشش کی ہے وہ بھاگتے بھوت کی لنگوٹ بھلی یعنی جو مل جائے بھلا ہے مسئلہ یہ ہوا کہ حضور قائد ملت اسلامیہ قاضی القزاج فی الحند حضرت اللہ ملحاج الشاہ مفتی عسجد رزا خان قادری دامت برکاتہم القدسیہ کے دامات اپنے صوبے کے سی ایم کے پاس گئے اب عوام کو جو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کا میں خلاصہ کر دوں کہ یوپی کے اندر یتی نرسنگا ننس رسوتی ایک بہت بڑا خبیش شخص ہے جس نے قرآن کریم پر مقدسات اسلام پر اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر چھیٹا کشی کی نازبہ کلمات استعمال کیے اور وہیں پر خبیش وسیم رزوی رافضی نے بھی ایسا ہی کام کیا تو منمانی میاں ہمیں بتائیں کہ کیا کرنا چاہیے تھا اس موقع پر سیدھے تلوار لے کے اس کا سر کاٹنا چاہیے تھا اگر یہی کرنا چاہیے تھا تو آپ نے کیوں نہیں کیا آپ کو تو اختیار ہے روپیہ ہے پیسہ ہے پاور ہے بہت کچھ ہے آپ کے پاس اس سعادت سے آپ محروم کیوں ہوئے آپ نے تو ایک تھوٹا موٹا دھرنا بھی نہیں دیا مزمتی بیان بھی جاری نہیں کیا اور یہ وہی ازجد میاں قبلہ ہے جنہوں نے بریلی شریف کے اسلامیہ انٹر کالیج کے اندر لاکھوں لاکھ افراد کو جمع کر کے اس خبیز کے خلاف دھرنا کیا جس کا تاریخ ریکارڈ موجود ہے اور یہ اسی سال کی بات ہے جب یو پی کے اندر ہر مدرسے میں جنہ گنہ منہ پڑھنے کو لازمی قرار دیا گیا تو رضا کے اس شیر نے آگے بڑھ کر حکومت کے اس غلط فیصلے کو للکا رہا ہر ہر معاملے میں جب بھی اسلام پر سنیت پر مقدسات اسلام پر حرف آیا ہے رضا کا یہ شیر آگے بڑھ کر موت توڑ جواب دیتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ سے تو حلوے مانے پیری مریدی اس کے علاوہ تو کچھ ہوا نہیں سلمان میاں کا یو پی کے سی ایم کے پاس جانا اسی غرض سے تھا کہ آپ کے صوبے میں آپ کے مذہب سے تعلق رکھنے والا بلکہ مذہبی رہنما اس طرح کی باتیں کرتا ہے اس کو لگان دی جائے نہ وہاں تو کسی سیاسی پارٹی کو سپورٹ دینا تھا نہ کسی پارٹی میں شمولیت اختیار کرنی تھی ایسا کوئی مقصد نہیں تھا اس کا وضاحتی بیان بھی آ چکا ہے جب وضاحت آ چکی ہے تو اس کے بعد اتنا بھونڈا بیان دینا اور اس قسم کی بکواس کرنا آپ کو زیب دیتا ہے اور آپ برتے برتے حضور تاریو شریعہ رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچ گئے انہیں خبیز تک کہہ دیا آپ نے تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تم خود حضور تاریو شریعہ کے برادر کی حیثیت سے پہچانے جاتے ہو کہ اشتہار کے اندر جہاں دیکھو برادر تاریو شریعہ یہ تو پہچان ہے کہ حضور تاریو شریعہ کے بغیر لوگ آپ کو جانتے تک نہیں ہیں پہلے کسی شخص کو مارو بعد میں اسے خلافتیں دوں یہ دوگلہ پن آپ کے اندر ہے تاریو شریعہ اس ہستی کا نام ہے جس میں قرآن و سنت کے فیصلے پر جو اڑے رہے تو پوری زندگی استقامت سے اس پر ڈٹے رہے کتنی مخالفت کی آنڈیاں چلی بادل آئے لیکن ان کے پائے استقلال میں جنبس نہیں آئی ایسے ہی دنیا نے ان کی ولایت کا علم کا عمل کا تفقہ في الدین کا لوہانیم آنا ہے اور ایسے ہی جنازے میں بقول آپ کے تین کروڑ لوگ شامل نہیں ہوئے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی عنایات ہے یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے بہرحال انہوں نے جب اس طرح کی باتیں کہیں میں نے سنا میں واللہ بتا رہا ہوں کہ اتنی دلی تکلیف ہوئی مجھے اس شخص کے الفاظ جہرانے تک مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے اور خدا جانے اس کی زبان سے یہ الفاظ کیسے ادا ہو گئے بہرحال میں اس شخص کے خلافت رد کرتا ہوں مجھے اس کے خلافت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور کوئی شخص بھی مجھے اس کے خلیفہ کی حیثیت سے نہ جانے اور میں ہر اس شخص کی خلافت رت کرتا ہوں اور اس سے اپنا تعلق توڑتا ہوں جو اللہ کے سچے ولی پیارے ولی سرکار تاجو شریعہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی برائی کرتا ہوں یا ان کے حوالے سے بغد رکھتا ہوں میں حضور شارہ بخاری مفتی شریف الحق امجدی رحمت اللہ علیہ کی یہ بات دہرہ دوں کہ ہم ایسی شریف دلہن ہے جس کا نکاح ایک ہی دلہے سے ہوا ہے یعنی میرے لئے میرا پیر کافی ہے میں نے حضور تاجو شریعہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کو پندرہ سال سفر میں حضر میں خلوت میں جلوت میں ہر جگہ دیکھا ہے اور رب کعبہ کی قسم ان کے زمانے میں ان سے بڑھ کر شریعت متحرہ کا پابن سومو سلات کا پابن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا پابن کسی اور کو نہیں دیکھا یہی وجہ ہے کہ میں نے حضرت کے دامن سے وابستگی اختیار کی اور حضرت کے کا مرید بننا میں نے قبول کیا حضرت والا رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ کی ارادت میں مریدوں میں شامل ہو گیا بہرحال حضور تاجو شریعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والے پوری دنیا کے اندر ہے اب پوری دنیا سے تمہاری مخالفت ہوں گی یہ تمہارے دل کا کور تھا جو تمہاری زبان پر آ گیا اللہ تعالیٰ ایسے ہی ترقی آتا نہیں فرماتا ہے پہلے اس کے لیے کچھ آنا بھی چاہیے دین کے لیے کچھ کام بھی ہونا چاہیے یہ کیا عمرہ کی چاپلوسی کرنا اور اہل حق کی مخالفت کرنا پوری زندگی کرتے رہوں گے لیکن کچھ حاصل نہیں ہوگا رب کعبہ کی قسم ان کی آوڈیو سننے کے بعد اتنی دلی تکلیف ہوئی کہ اگر یہ شخص میرے سامنے ہوتا مجھے نہیں پتا کہ میں اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا جی ہاں حضور قائد ملت مفتی عزد رضا خان دامت برکاتہم القدسیہ کو اپنا جانشید حضور تاجس شریعہ رضی اللہ تعالی نے بنایا ہے جن کی ورائت کا سکہ پوری دنیا نے مانا ہے اپنے ہو یا مخالف ہو جی ہاں کیا کوئی ولی اپنے بعد قوم کے لیے ملت اسلامیہ کے لیے کسی غلط شخص کا انتخاب کر سکتا ہے ہرگز نہیں ہرگز نہیں اور انہیں قاضی القزات وقت کے بہت بڑے علامت الدہر جن کے سے بڑے بڑے علامہ کا رشتہ تلمز ہے یعنی حضور محدث کبیر دامت برکاتہم القدسیہ نے بنایا ہے جی ہاں اور تمام اہل علم نے تمام اہل علم نے انہیں اپنا قاضی القزات اپنا قائد تسلیم کیا ہے گنتی کے چند جنہیں انگلیوں پہ گنا جا سکے گا جو شہرت کے بھوکے ہیں نام کے بھوکے ہیں ایسے لوگوں کو یہ بات حضم نہیں ہو رہی ہے میں تمام عوام اہل سنت سے عرض کروں گا کہ ایسی بکواس پر بلکل دھیان نہ دیں اسے شیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور جو لوگ ان سے مرید تھے تو چونکہ اب خود ان کی ساری خلافتیں ختم ہو گئی بزرگوں کا سارا فیضان ان کا ختم ہو گیا ان کے آوڈیو کے سارے الفاظ میں دہرہ نہیں سکتا سننے کے بعد آپ خود سٹے کے عالم میں رہیں گے کہ یہ کیسی جنون بھری بکواس کی بولی ایک انسان بول رہا ہے ایسی مقدس ہستیوں کے حوالے سے ایک جگہ تو احمد رضا نے بنایا اس طرح کہ عالی حضرت رضی اللہ تعالیٰ ان کے بھی مقام و مرچبے کا لحاظ نہیں کیا ماذا اللہ رب العالمین جو جو لوگ ان سے مرید تھے فوراں کسی متبع شریعت مسلکِ عالی حضرت کے پابند پیر سے بیعت ہو جائے کیونکہ ان کی بیعت باقی نہیں رہی جب تک یہ اعلانیات توبہ نہ کریں یہ کھل کر اپنا اعترافِ جرم نہ کریں اور اپنے خبیص الفاظ سے رجوع نہ کریں اور اس پر ندامت کا اظہار نہ کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو مذہبِ حق کا اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جس طرح ہم حضور تعالیٰ علیہ الرحمت و رضوان کی حیاتِ ظاہری میں آپ کی امارت میں آپ کی قیادت میں آپ کی سرپرستی میں دین کا مسلک کا کام کرتے تھے اب ٹھیک اسی طرح حضور قائدِ ملت قاضی القزات سرکار عزید رضا خان قبلہ دامت برکاتهم القدسیہ کی قیادت میں ہم متحد ہو کر دین کا مسلک کا مذہب کا کام کریں گے اور ایسے آنے والے فتنوں کا مہتوڑ جواب دیں گے کہ جنہیں اپنی زبان تک کی حفاظت کرنی نہیں آتی ہے ایسے لوگ قوم کی کیا قیادت کریں گے کہ جن کا اپنی زبان پر کنٹرول نہیں ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جنت چار لوگوں کا مستاق ہے یعنی جنت کی خواہش ہے کہ چار قسم کے لوگ میرے اندر آئیں تو ان میں ایک قرآن کا پڑھنے والا ایک زبان کی حفاظت کرنے والا تو جو شخص اپنی زبان کی حفاظت نہ کریں ورمہ پر فقہہ پر سلحہ پر سوالحین پر اللہ کے نیک بندوں پر اولیاء کاملین پر اس طرح کی زبان تان کو دراز کریں بھلا وہ شخص کیسے پیر ہو سکتا ہے معظم دینی ہو سکتا ہے دینی رہبر ہو سکتا ہے ایسے لوگوں سے محفوظ رہیں بچیں اپنے ایمان کو بچائیں ختم کریں مرکز اہل سنت سے جوز جائیں اتمنان رکھیں حضور تارو سریعہ نے جنہیں اپنا جانشین بنایا ہے وہی ہمارے قائد ہیں وہی ہمارے قاضی القزات ہیں اللہ تعالی حضرت کا سایہ ہم تمام اہل سنت پر تعدیر قائم رکھے اور ہماری صفوں میں اتحاد پیدا فرمائے آمین